بھوم بھوم شاہد افریدی اپنے داماد شاہین شاہد افریدی کے حق میں سامنے آگئے ہیں جی ہاں کھلی مخالفت کی ہے باب رازم کی اور انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں انہوں نے پہلے کہ مجھے تو بہت بڑی حیران کی ہوئی ہے کہ یہ جو ڈیسیجن لیے گئے اور شاہین کو ریموو کر دیا گیا اور باب رازم کو کپتان بنا دیا گیا یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے اور میں بہت زیادہ حیران ہوں پرشان ہوں کہ یہ کیسا ڈیسیجن لیے انہوں نے میں یہ ابھی بھی یقین ہے اور میں ابھی بھی یہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ نے شاہین کو چینج کرنا تھا تو آپ باب رازم کو کپتان نہ بناتے بلکہ آپ رزوان کو کپتان بناتے یہ ایکزیک ٹویٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں جو شاہد افریدی نے کیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ضروری تھا کہ آپ نے شاہین کو نکالنا ہے تو آپ کم از کم رزوان کو کپتان بنا دیتے آپ نے باب رازم کو کیوں کپتان بنایا ہے دیکھیں یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ آپ کے سابق آلموس چیف سیلیکٹر ہیں سابق کپتان ہیں ان کا بڑا نام ہے یہ کافی پاکستان کرکڑ میں انفلوینس کرتے ہیں سو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ فلی اگینسٹ ہیں باب رازم کے اور باب رازم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو کپتان بنانا نہیں چاہیے تھا ان کی جگہ رزوان کو کپتان بنانا چاہیے تھا یعنی اگزیکٹ یہ سٹیٹمنٹ ان کی سو اوہرال اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ شاہد افریدی پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ یہ جب باتیں چال رہی تھی کہ شاہین کو ہٹا دیا جائے گا اس ٹائم پہ شاہد افریدی نے کہا تھا کہ جب آپ نے ایک ڈیسیجن لے لیا جو کہ آپ نے شاہین کو کپتان بنایا تو اس کے بعد آپ کو شاہین کو چینج نہیں کرنا چاہیے بلکہ شاہین کو کنٹنیو کرنا چاہیے اس میں دو چیزیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کپتان چینج کرنا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو آپ نے کپتان کو جب بنایا تھا تب غلط ڈیسیجن لیا تھا یا پھر جب ابھی ان کو نکال رہے ہیں تب آپ غلط ڈیسیجن لے رہے ہیں یعنی یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے شاہد افریدی کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیوچر کے اندر بابر آزم کو بہت زیادہ ہرٹ کرے گی کیوں؟ کیونکہ بابر آزم نے کچھ میچز ہرنے بھی ہیں کچھ میچز کے اندر برا بھی پرفارم کرنا ہے کچھ میچز میں اچھا پرفارم نہیں ہوگا سو تب جب کرٹسائز کریں گے شاہد افریدی تو اس ٹائم پہ بابر آزم کی سپورٹرز کو بابر آزم کو بابر آزم کی فیملی کو کافی برا فیل ہوگا کیونکہ اس ٹائم پہ یہ کہیں گے کہ آپ کو کپتان بننے کا بڑا شوک تھا آپ نے شاہین سے کپتانی لے لی صرف ایک سیریز کے بعد اب آپ اچھا پرفارم بھی نہیں کہا رہے ہیں سو یہ چیزیں فیوچر کے اندر بہت زیادہ ہونے والی ابھی سے گروپ بندی شروع ہو گیا ٹیم کے اندر اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے گروپ بندی ہوئی ہے گروپ بندی ایسے ہوئی ہے کہ شاہین کے حوالے سے کچھ کنڈیشن جو باتیں چل رہی تھیں کہ شاہین نے کہا کہ میں ہمیشہ کپتانی کی جادوں کو یاد رکھوں گا اور میں بابر آزم کو سپورٹ کروں گا اور میں بابر آزم کو چاہتا ہوں کہ ان دے فیلڈ اور آف دے فیلڈ سپورٹ کروں جب بعد میں شاہین کو پتا چلا تو شاہین نے کہا کہ بھئی میں نے تو اس طرح کا کچھ نہیں کہا میں نے تو بالکل اس طرح کی بات ہی نہیں کی سو اس ٹائم پہ بڑا رولہ بنا اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ پی سی بھی کیا کر رہا شاہین تو کھل ام کھلا مخالفت کر رہا اور شاہین تو خود کہہ رہا کہ بھئی میں نے تو آپ کو ٹوٹلی کچھ کہا ہی نہیں ہے میں نے تو کچھ بولے ہی نہیں ہے آپ میرے نام سے کیوں میڈیا میں چلا رہے ہیں اور نیوز سو یہاں پہ شاہین کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمین موسی نکوی اور باقی پاکستان کے جو سیلیکٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے شاہین کی شاہین نے ایک کھلی مخالفت کر دی ہے کہ بھئی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا میں نے تو نہ بابر آزم کو کہا ہے کہ میں سپورٹ کروں گا بابر آزم کے ساتھ ہوں یا بابر آزم کو آف دی فیلڈ سپورٹ کروں گا یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں یہ اپنی طرف سے بڑھائی گئی ہیں اس میں میری کوئی بات نہیں ہے یہ چیزیں ویسے دیکھنا ہوں گی کہ فیوچر میں کس طرف جاتی ہیں کیونکہ ایک ٹیم کے اندر دو گروپ بننا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے تنویر بھی کہتے ہیں تنویر احمد جو بابر آزم کے بہت بڑے سپورٹ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بابر آزم کا بہت بڑا فین ہوں یہ تنویر احمد کہہ رہے ہیں اور ہر وقت سپورٹ کرتا ہوں بابر کو یہ یہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بابر کو کپتانی نہیں لینی چاہیے تھی اور بولنا چاہیے تھا کہ شاہین کو کنٹینیو رکھیں یا رزوان کو بنا دو باقی گوڈ لک بابر آزم ویسے وہ بہت بڑے سپورٹر ہیں اور انہوں نے بھی اب یہاں پہ کہہ دیئے کہ رزوان کو کپتان بنا دینا چاہیے تھا یا پھر شاہین کو رٹین کرنا چاہیے تھا بابر آزم کو کپتانی نہیں لینی چاہیے تھی یہ انہوں نے کہا یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ پاکستان کی جتنے بھی سب کا کرکٹرز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاہین کو یا تو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ شاہین کی جو فارم ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے جو کہ پی سی بی نے بعد میں سٹیٹمنٹ دی کہ پی سی بی want to use شاہین فریدی in the rotation policy پی سی بی سیلیکشن کمیٹی wants to use شاہین شافریدی carefully ahead of the T20 world cup and champion trophy 2025 شاہین will be used in the rotation policy due to workload sorry workload management the selectors are upset due to شاہین recent form and falling pace therefore they picked باپر آزم over شاہین for the wide ball captaincy of Pakistan دیکھیں basically ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ شاہین کی جو current form ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے basically اچھی ہے بھی نہیں ماننا پڑے گا شاہین نے کوئی اچھی balling نہیں کی نہ PSL میں نہ international level پہ so یہ ایک reason ہے PCBA reason دے رہے ہیں پہلا جو reason تھا وہ بالکل ہی ملوہ اچھا نہیں تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کو اس لیے ہٹھایا کیونکہ کپتان جو baller ہوتے وہ اچھے نہیں ہوتے بیٹس میں اچھے ہوتے ہیں so یہ بالکل فارغ تھا بالکل totally فارغ تھا اب ریزوان اور بابر میں سے پچھلے جو اگر 2022 ٹی ٹونی ورلڈ کپ تقریباً سال ہو گئے 2022 ٹی ٹونی ورلڈ کپ اور ابھی 2024 کا ٹی ٹونی ورلڈ کپ ڈیٹھ سال ہونے والا تب سے ریزوان کے جو رنز ہیں وہ 346 ہیں دوسرے نمبر پہ بابر آزم کے 343 اور تیسرے نمبر پہ افتخار احمد کے 204 رنز ہیں یعنی since the 2022 ٹی ٹونی ورلڈ کا محمد ریزوان has scored the most ٹی ٹونی رنز for Pakistan محمد ریزوان ہر جو کا لیڈ کرتے ہو نظر آ رہے ہیں محمد ریزوان یہاں پہ بھی لیڈن سکور رہے ہیں دوسری جانے بگر دیکھا چاہے تو محمد ریزوان اور عماد وسیم دیکھیں عماد وسیم بھی کہہ رہے تھے کہ شاہین کو کنٹینیو کرنا چاہے محمد عامر بھی کہہ رہے cultures کہ شاہین کو کنٹینیو کرنا چاہے کہ اب گروپ گروپ بندی نہیں ہوگی ٹیم کے اندر کیا ٹیم کے اندر اب دو گروپ نہیں بن جائیں گے کیا ٹیم کے اندر ابھی ایک سائیڈ پہ شاہین کا گروپ ہوگا ایک سائیڈ پہ بابر کا گروپ ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ شاہین کے گروپ میں عمید ہوتے ہیں عماد ہوتے ہیں اور کئی زمان آپ کو نظر آئیں گے آپ کو ہر اس روح نظر آ جائیں گے آپ کو کچھ کرکٹر زور نظر آ جائیں گے سو آپ کو ٹیم کے اندر دو گروپ بنتے ہو نظر آئیں گے یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ آپ نے اگر یونٹی کے ساتھ کھیلنا ہے تو تب ہی اب ٹی ٹونی ورلڈ کپ جیت ہوگے شاہین کو کیوں غص ہے آپ مجھے بتاؤ جب پی سی بی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی کہ شاہین کہہ رہے ہیں کہ میں بابر آزم کو سپورٹ کروں گا on the field, off the field میں کپتانی بڑا چھا رہا اونر تھا میرے لئے پاکستان کی کپتانی کرنا میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں پاکستان کی کپتانی کر چکا ہوں سو وہ سٹیٹمنٹ کوئی بھری تو نہیں تھی تو بعد میں شاہین نے کیوں سٹیٹمنٹ دی کہ میں نے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی حالانکہ وہ سٹیٹمنٹ اگر کہہ دیتے کہ میں اندھی ہے تو اس میں کیا مسئلہ تھا یعنی شاہین کھلا سامنے آ رہے ہیں کہ بھئی میں ٹوٹلی برداشت نہیں کروں گا اس طرح کی چیزیں جو پی سی بی کر رہا ہے پی سی بی ون سائیڈڈ بابر آزم کو سپورٹ کر رہا ہے شاہین کو پہلے کہا گیا کہ ریزائن کرو شاہین نے ریزائن نہیں کیا پھر شاہین ٹوٹلی اخلاف ہو گئے ہیں ٹوٹلی اخلاف ہو گئے ہیں اس وقت پی سی بی کے بھی اور بابر آزم نے تو ظاہر سی بات ہے ان سے جو کپتانی لی ہے کوئی بابر آزم کو وہ سپورٹ تو نہیں کریں گے سو یہاں پہ اماد وسیم محمد آہ میں جو سینئر پلیئرز ہیں جو کہ آپ کو پلینگ الیون میں دکھائی دیں گے پلینگ الیون کے اندر نظر آئیں گے سو یہ دو جو پلیئرز ہیں یہ اس وقت شاہین کو سپورٹ کریں گے یعنی آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو واپسی کر رہی ہے وہ بابر نے نہیں کر رہی شاہین محسن نکوی اور وحاب ریاض نے کر رہی ہے یعنی وحاب ریاض نے واپسی کر رہی ہے ان کی ساتھ ساتھ شاہین کا بیچ میں انپور تھا سو یہ بہت عجیب چیز ہونے والی ہیں جہاں بابر آزم کے جو فادر ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرگٹ دا پاسٹ پاسٹ تنگز گیو رسپیکٹ ٹو آمیر اور اماد از دیار یورس سینئرز آلسو گیو رسپیکٹ ٹو دیر اپینین وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے پاسٹ میں جو کچھ ہوا وہ بھول جائیں اب آپ نے سپورٹ کرنا ہے آمیر کو اور اماد کو اور ان دونوں کو چانسز دینے یا آپ کے سینئرز ہیں ان کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے اور ان سے آپ نے اپینین بھی لینی ہے یعنی میچ کے اندر جب آپ پس جاتے ہیں تو آپ سینئرز سے اپینین لیتے ہو سو بڑی اچھی یہ چیز ہے کہ کم از کم جو بابر آزم کے فادر ہیں بابر آزم کے جو والد صاحب ہیں وہ کم از کم آپ سینئرز کو رسپیکٹ دیں تب آپ کی ٹیم کے اندر یونٹی ہوگی ادروائز آپ کے لیے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں فیوچر کے اندر فیوچر میں آپ کی ٹیم کے اندر بہت زیادہ مسئلہ مسائل بن سکتے ہیں موسی نبی نکوی جو ہیں دوبارہ بابر آزم اور شاہن سے ملاقات کریں گے اور فٹنس کیمپ کاکول کے اندر اور اس میں دونوں پلیئرز کو ظاہر سی بعد ایک پیچ پر بٹھائیں گے اور کہیں گے بھئی آپ نے گروپ بندی نہیں کرنی آپ نے آگے ٹی ٹوئنی ورلڈ کپ کھیلنا ہے آگے چیمپئین ٹرافی آ رہی ہے سو آپ نے ان تمام بڑے ایونٹس کے اندر یونٹی کے ساتھ کھیلنا ہے ایسے مجھے تھوڑے حالات خراب نظر آ رہے ہیں دعا کرنی چاہیے کہ ٹیم کے اندر یونٹی برقرار رہے ہیں ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا